آپ نے میرا تفصیل سے پورا اس کیونکہ آپ پرسیکیوٹر ہیں سائفر کیس کے آپ اس کے پوری ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں آپ کو سارا پتہ ہے تو اس میں جب بھول کہ فیملی کو اللہ کیا جا سکتا ہے فیملیز کو جو سائفر کیس کے اس میں ہے ٹرائل میں ہے عمران خان صاحب ہوں شاموز قریشی صاحب ہوں تو میڈیا کو اللہ کرنے میں کیا حرج ہے مطلب ہے ہر ایک ایک ریپورٹر ایک ایک صافی جا سکتا ہے جس تو برنگ ٹرانسپرینسی ان دہ ہول پراسس اگر فیملیز بیٹھ سکتی ہیں تو میڈیا بھی تو وہی ریپورٹ کرتے نا کہ جو عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اصل چیز تو لڑائی اسی پہ ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے یا اس میں میڈیا ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے تو اس میں کیا آپ کی ریزرویشنز ہیں آپ کیونکہ پراسیکیوٹر ہیں آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں سر دیکھیں رب صاحب میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں اس میں جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ کل ہوئی ہے کل جو ہے ایک شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے جیل ٹرائل کے خلاف پہلے جو جج ہیں وہ جو ریزائیڈنگ آفیسر ہے اس ٹرائل کورٹ کے ان کو اپلیکیشن دی دی کہ آپ جو ہے یہ ٹرائل ٹرائل نہ کریں اس کو اوپن ٹرائل کریں تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ ان کے مخالب دیا تو جس کو ایک کرمینل ریویزن میں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے اور وہ جو کیس تھا وہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں بطورے سنگل جائج لگا اور اس پہ بحث ہو چکی تھی فیصلہ محفوظ تھا اور کل اس کا مفصل فیصلہ جو ہے سامنے آ گیا انہوں نے جو ان کی جو باروزات تھی ان کو کسی حد تک تو ایکسپٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جیل ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہی ہوگا کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہیں کیونکہ یہ پریراغیٹیو پریزائیڈنگ آفیسر کا ہوتا ہے کہ اس میں سجیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جیل میں ٹرائل ہو چونکہ وہ محفوظ زگاہ ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اور ان کو جو موبیلیٹی ہے وہاں سے آنا جانا اس حسنے میں تو اس پہ جو قانون کا یہ تقاضہ ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر کا یہ پریراغیٹیو ہے تو انہوں نے جو جیسٹس آمیر پاروک شیف جیسٹس نے جو فیصلہ دیا شاہ محمود قریشی صاحب کی کرمینل ریویزن میں وہ یہ دیا کہ اس کو ٹھیک ہے ٹرائل جیل میں ہوگا لیکن یہ اوپن ہوگا اس میں انہوں نے جیل حکام کو بھی ہدایت کی کہ جو جو لوگ اس ٹرائل میں جو ہے وہ اس کی سماد دیکھنے کے لیے انٹرسٹرینڈ ہوں گے ان کو فیصلیٹیٹ کیا جائے گا کہ وہ اس میں چلے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے اپنے ازارت ان کے لیے بھی یہ آفیسن موجود ہے یہ میڈیا کے لیے آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں سر جو دیکھنا چاہتے ہیں سماد کو سیفر کے لیے اسی بھی تو لڑائی چال رہی تھی ساری تو میڈیا کے نمیندے جو ہیں جو اس کو کورٹ کو کور کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو پرسیکیوٹر وہ آ سکتے ہیں جو ہی یہ ٹرائل دوبارہ شروع ہوگا فیصلے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو آرڈر میں آمید جیسے سامر پاروک صاحب نے کہا جیسے سامر صاحب کا میڈیا کا ذکر نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ کہہ ہے کہ جو انٹرسٹڈ لوگ وہاں پہ وہ پرسیکیوٹرینڈ کرنا چاہے ہیں میڈیا انٹرسٹڈ میڈیا بھی انٹرسٹڈ اس کے امپلائید آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ دلواسطہ طور پر اس میں اگر کوئی میڈیا کے لوگ بھی جا کے سپرٹینڈ جیل کو اپلیکیشن دیں گے کوٹ میں دیں گے کہ وہ بھی اس پر پرسپیٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس آرڈر سے جو کل کا جیسے سامر فاروک صاحب کا ہے اس کے پہت انٹرسٹڈ کیا جا سکتا ہے آپ ایسے پروسیکیوٹر کیونکہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنی کیا رہا ہے کہ میڈیا کو لوگ ہونا چاہیے وہ بیٹھ ہے کیونکہ آپ نے ساری فائلیں پڑھی ہیں سائفر دیکھا سب کچھ دیکھا ہے what is your opinion کہ میڈیا وہاں پہ لوگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایک میڈے کے لئے کوٹ کے فیصلے کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں آپ کی رائے بڑی میں ایک تو میں جو ہے وہ کیونکہ فائیے کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں ایک تو بات یہ ہے کہ میں فائیے کی انسٹرکشنز کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی موقع فیصلہ کر رہا ہوں لیکن سیہ سے وکیل میں آپ کو speaking for myself میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں صرف ان جو چیزیں جو عدالت میں سامنے آئیں گی فرائل کے دوران جو کہ واقعی ایسی ہیں جس میں باقی غیر مطلقہ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو ٹرائل ہے بالکل اس میں میڈیا کو بھی ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میڈیا والے خود وہ پوری پروسیڈنگز دیکھیں جو شہادت ہو رہی ہے یا اس پہ جرہ ہو رہی ہے وہ اس کی صحیح معاملہ میں ریپورٹنگ کریں کیونکہ وہ وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان سے سنی سنائی باتوں کے اوپر ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ اس کی اتھنٹنگ نہیں ہوتی میرا زیادہ یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں صرف اس حد تک جو کہ انتہائی خفیہ ایسی چیزیں ہیں جس سے سٹیٹ کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ نقصانات کنے کا حضہ ہے اس حد تک تو وہ ایکسکلوڈ کر دینا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی پروسیڈنگز جو ہے اس میں اگر اس کو اوپن کر دیے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا